ہیلو فرینڈ نمسکار ایک بہت بڑی خوشکبری ہریانہ گرام سچیو کی دوبارہ سے ڈیٹ جاری ہو چکی ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس بار ایکجام اون لائن ہونے والا ہے ایک اچھا موقع دیا ہے ایک اچھی خوشکبری نکل کے آئی ہے ایکجام ڈیٹ کے ساتھ ساتھ پوری خبر جاننے کے لیے ویڈیو کو آخری تک دیکھیں یدی آپ چینل کلک اسٹیڈی پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکر کر لیں اور سب سے پہلے ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں تو ساتھیوں ہریانہ گرام سچیو کا پیپر کافی کارنوں سے پرساسنی کارن دیے گئے ہیں لکھا ہوا ہے کہ پرساسنی کارنوں سے پیپر رد کر دیا گیا تھا لیکن اب جو ایکجام ڈیٹ ہے وہ دوبارہ سے جاری کر چکے ہیں جو ایکجام ہونے والا ہے وہ دوبارہ سے ہوگا اور اس بار ہو گیا ہوگا یہاں پر لکھا ہے گرام سچیو پرکشا کا نیا سیڈول نیا سیڈول آ چکا ہے اور اس بار جو ایکجام ہونے والا ہے وہ اون لائن بیس پر ہوگا اب کی بار آپ کا او ایم ار بیس پر ہوا تھا لیکن جو اب ایکجام ہوگا وہ اون لائن ایکجام ہوگا گرام سچیو کی پرکشا کا نیا سیڈول ایک سب تہم میں جاری کر دیا جائے گا پیپر با لیک کے بعد رد کر دی گئی تھی پرکشا یہاں پر انہوں نے ساف لکھا ہے سات دن میں کس کس کی پرکشا ہونے والی ہیں ڈیٹ مہیلہ سپروائزر سٹاف نرس لیب اٹینڈنٹ اور گرام سچیو کی تاریخیں جو ہے اسی سفتہ میں کبھی بھی جاری کر سکتے ہیں اور بہت جلد ایکجام کنڈکٹ کرائیں گے یہاں پر انہوں نے ساف لکھا ہے نیا سیڈول جو ہے وہ دوبارہ جاری کرنے کی بہت جلد اب آپ کو نئے سیڈے سے پلاننگ کے ساتھ نیا سیڈول ملنے والا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ایکجام ہے یہ اون لائن بیس ہوگا دوسری سب سے بڑی خوشکبری کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں اس بار جو ایکجام ہوگا اس میں وہی ودیارتی ایکجام دے پائیں گے جو اس بار ایکجام دے ہیں یعنی 6 لاکھ بہتر اجار کنڈیڈیٹ تھے اس بار 6.2 لاکھ کنڈیڈیٹوں میں اس بار ماتر 48% ودیارتیوں نے ہی ایکجام دیا تھا یعنی ماتر 3 لاکھ کے لگ بھگ ودیارتیوں نے ہی اس بار ایکجام دیا تھا اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایکجام میں لگ بھگ 30 سے 40% یعنی absent رہنے والے ہیں تو اس بار ماتر جو ودیارتی ایکجام دیں گے اون لائن وہ بڑی مشکل سے 1.5 سے 2 لاکھ لگ بھگ کنڈیڈیٹ دیں گے یعنی کمپیٹیشن کا لیول جو ہے وہ کافی کم ہوتا چلا گیا ہے 50% ودیارتی پہلے ہی رہ چکے ہیں اور اب اس میں سے بھی لگ بھگ 20 سے 30% ودیارتی ہر ایکجام میں ایکجام رہتے ہیں یہ آج تک کا سروی کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ایکجام میں چلے جائیں 20 سے 30% ودیارتی ایکجام رہتے ہیں کمپیٹیشن ایکجام میں تو اس بار 3 لاکھ میں سے کمپیٹیشن ایکجام میں لگ بھگ 2 لاکھ ودیارتی یہ ایکجام دیں گے 2 لاکھ سے علا کر 2 لاکھ دیس ایکجار تک یعنی کمپیٹیشن لیول کافی سرل ہو چکا ہے ایکجام جو ہے وہ اون لائن ہونے والا ہے ساتھ ہی آپ کو مارکس کا پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ 90 نمبر کا جو ہے ایکجام ہوگا جس میں سے ہریانہ جکے کے لگ بھگ 25 سے 27 کیوشن میٹس کے لگ بھگ 17 سے 20 کیوشن ہوں گے ہندی کے ساتھ کیوشن ہوں گے انگلیس کے ساتھ کیوشن ہوں گے اور کمپیٹر کے پانچ سے ساتھ کیوشن ہوں گے وہ ہی سائنس کے ہوں گے اور بچے ہوئی کیوشن انڈیا جکے کے ہوں گے اس پرکار سے لگ 10 سے 15 کیوشن انڈیا جکے ہوں گے یعنی آپ کو پیپر کا لیول پتہ چل گیا ہے اور پیپر کے لیول میں آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے لگ بھگ پانچ کیوشن جو ہے گرام سچیو کی پریشہ میں پنچائتی راد سے بھی ہوں گے تو یعنی اب آپ کو پیپر کا لیول پتا چل چکا ہے اب آپ آسانی سے تیاری کر پائیں گے اب کی بار اگزام ہوگا اور وہ بھی سلکٹیڈ ڈسٹک میں ہوگا یہ بھی انہوں نے صاف دیا ہے یعنی جو اگزام ہونے والا ہے ان کے ڈسٹک یہاں پر انہوں نے نشید کر دی ہیں کہ کون کون سے ڈسٹک میں ہوگا پہلے جیسے انہوں نے ہر ڈسٹک میں اگزام لیا تھا لیکن اس بار گروگرام فریدہ باد نمبر تین ہسار پنچکلا اور امبالا چار سے پانچ ڈسٹک انہوں نے چوج کی ہیں وہیں پر اگزام ہوگا اون لائن بیس اگزام ہوگا یعنی سلکٹی ڈسٹک میں اگزام ہوگا اون لائن بیس اگزام ہوگا سوچنا کبھی بھی جاری ہو سکتی ہے کبھی بھی ڈیٹا سکتی ہے اور بہت جلد ان اگزام کو کمپلیٹ کروا لیں گے تو آپ ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے اس چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو جتنا ہوں اس کے زیادہ سے زیادہ سیئر کریں لائک کریں کومنٹس کریں کوئی سجاو ہے تو کومنٹس وقت میں جا کر کومنٹ کر سکتے ہیں پرسنان آپ کے مند میں کوئی سوال ہے وہ بھی کومنٹس وقت میں جا کر جرور کومنٹ کریں ویڈیو کیسی لگی جرور بتائیں ڈیٹ کب تک آ سکتی ہے اپنی اپروکس ڈیٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اپنی ویڈیو یہاں تک دیکھ آپ کا بہت بہت دھنیواز موسیقی